اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی شفیع الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سامین گرامی قدر محترم خواتین و حضرات میں آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں میں آج اپنے دل کی گہرائی سے دل کی عطاہ گہرائیوں سے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور حضرت مفتی تقیف ماری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء اکرام ہیں دل کی عطاہ گہرائیوں سے اس مبارک فیصلے پر اس مبارک کارنامے پر اس مبارک سیمینار پر ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات کی کوششوں سے اور خاص طور پر پچھلے دنوں میں جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو محنت جو کابش اس حوالے سے قابل ذکر ہے اس پر میں ان سب حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان سے حرمت سود کے بارے میں قانون پاس کرا کر کراچی میں حرمت سود کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کی گئی اور اس کے بعد الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قرارداد پاس کیا اور آرڈر جاری کیا بقیہ تمام بینکوں کو بھی کہ آج سے مملکت خداعداد پاکستان میں بینک کی معاملات سود سے پاک ہوں گے سود کی حرمت کا اعلان کیا تو دراصل کچھ افراد جو ہیں ہر چیز کے پیچھے کسی کے محنت ہوتی ہے کسی کا کردار ہوتا ہے اور یہ مطلب آخری لقمہ جو ہے اس سے پیٹ نہیں بڑھتا ہے اس کے پیچھے بہت لمبا پروسس ہے کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے اور میں عرص کروں گا کہ کچھ لوگوں کو یہ اطراز ہے کہ علماء اسمبلیوں میں کیا کرتے ہیں ان کا اسمبلیوں میں کیا کام ہے یہ کیوں جاتے ہیں دیکھیں علماء کے اسمبلیوں میں جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ آج ان کی محنت سے ایک ایسا جرم جو من حیث القوم ہم کر رہے تھے جرم کیا جرم کا بھی جرم یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا تھا جو آیت میں ابھی پڑی ہے سور بخر کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو معاملات باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑو گے سود تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایدان جنگ سنو اور دوسری آیت میں اللہ نے بے و فروغ خرید و فروغ تو جائز کر دیا اور سود کو حرام کر دیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اللہ ربا کو تو ختم کرتے ہیں مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ پڑھاتے ہیں یعنی اس طرح کی بہت ساری آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس سے سود کی حرمت سریح حرمت موجود ہیں اللہ کا سریح حکم اور اتنی بڑی وعید کہ سود کھانے والا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں تو آج تک من حیث القوم ہم جنگ کر رہے تھے اللہ کے ساتھ پاکستان کا کون سا بینک تھا جو سود سے خالی ہو سوائے چند اسلامی بینک کے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں چل رہے ہیں میزان بینک ہے اس طرح کے اسلامی بینک ہیں اس کے رات سارے سودوں میں سٹیٹ بینک میں سود چل رہا تھا سود کے بغیر کاروباری نہیں ہوتا ہے ہمارے بعض لوگوں کا یہی کنسپٹ ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے ان علماء کی محنت سے اور متفقہ طور پر اس چیز کو پاس کرایا اس قراردات کو یہاں تک کی ہمارے بینک کے گورنر اور اسی طرح وزیر قانون اور اسی طرح ان سب نے اعلان بھی کر دیا اور قانون بھی پاس کر دیا بینک کو آرڈر بھی کر دیا کہ الحمدللہ اجسے ہمارے بینک جو ہیں سود سے پاک ہوں گے اور حرمت سود کے حوالے سے جو سیمینار کراچی میں قائم کی گئی جس میں الحمدللہ جامعہ الرشید کے مفتی محمد مفتی صاحب استاد صاحب جو ہیں اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح مولان فضل ورمان صاحب اور اسی طرح ہر مکتبہ فکر کے تمام علماء بہت سے بڑے بڑے چیزہ چیزہ علماء وہاں موجود تھے بینکار موجود تھے حکومتی آلہ سطح کے افراد وہاں موجود تھے سب کے موجودگی میں الحمدللہ اعلان بھی ہوا اور یہ سیمینار اس بات کی ہمارے لئے بڑی ایک گارنٹی ہے کہ الحمدللہ آئندہ جو ہے پاکستان کے اندر سعودی معاملات ختم ہوں گے تو گویا ہم ایک بہت بڑے جرم سے بچ گئے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سے ہم بچ گئے ورنہ ہم عملی طور پر تو ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا تھا ہمارے بعض ناعاقبت اندیش ہمارے ثابتہ حکمرانوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سود کے بغیرے تو ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ظاہری جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی سود نہیں ہوگا ہم کیسے چلیں گے حالانکہ اللہ تعالی نے جس چیز کو منع کیا ہے اس میں ہم اگر ملوث ہو جائیں تو یہ ہماری دنیا آخرت کی ناکامی ہے اور اسی سود کی وجہ سے آج ہم جو آئی ایم ایف کے مقروض ہیں اور اتنا زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہم نے قرضہ لیا ادا نہیں کیا سود چڑھ گیا پھر سود پھر سود پھر سود پھر سود پھر سود پھر سود آج ایک روپیہ جو ہم نے ان سے لیا تھا ہم ایک کے بدلے پتہ نہیں کتنے سو ہم ادا کر رہے ہیں اور ہم پر وہ لاغو ہیں ہم نے ادا کرنا ہے ہم مقروض ہو چکے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان علماء کی مخلصانہ کوششیوں کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ہمارے مملکتِ خدادادِ پاکستان کو اسلامی ملک کو جس کی بنیاد اسلام پر بنی تھی جس کی بنیادی اسلام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کو سوچ جیسی لانت سے پاک کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی سے اپنا پیٹ پالنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين